دنیا میں اگر مزاق اوڑ رہا ہے آج پاکستان کر کے ٹیم کا تو وہ غلط نہیں ہے اس لئے بابا رازم کو دوبارہ کپتان منائے گیا تھا کیونکہ ایک سکول کی ٹیم سے بیٹس سی ٹیم سے بابا رازم کی ٹیم جو ہے وہ سریز نہیں جیت پائی چلو بر پانی چلو بر پانی جب آپ کے سامنے تباہی ہو رہی ہونا تو آپ شادیانیں نہیں بچا سکتے ہو سکتا ہے شاید بابا رازم کو ریکوست کرنی پڑے پی سی بی سے کہ بھائی ساہب آپ نیپال یا یوگانڈا کی انڈر نائنٹین ٹیم کو بلا لیجی کیونکہ ان کی بھی نیشنل ٹیم سے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بابا رازم کھیلیں گے تو وہ ہار جائیں گے نیوزیلینڈ کے اسے پلیر ہے بھائی میں تو اب بھی ایک ہی نیارا یہ پلیر ہوں گے نے فٹبالر کو بھیجائے بھائی نیوزیلینڈ کی ایک لو ایکسپیرینس ٹیم سے وہ ٹیم جسے IPL میں سیلک نہیں کیا گیا وہ ٹیم جس میں نیوزیلینڈ کے پہلے گیارہ پرفرڈ کھلاڑی نہیں کھیل رہے ہیں آپ اس سے اتنی گندی ہار ہارتے ہیں نیوزیلینڈ نے دو تین بندے ہاکی کی گسا دیئے اس میں نیوزیلینڈ کے اسے پلیر ہے بھائی میں تو اب بھی ایک ہی نیارا یہ پلیر ہوں گے نے فٹبالر کو بھیجائے بھائی نیوزیلینڈ نے دو تین بندے ہاکی کی گسا دیئے اس میں کیونکہ بھائی ایسے ایسے نام ہے اس کے اندر میں نے آج تک نہیں سنے یہ سالے ہوکی پلیر گسا رہے ہیں ان کو پاکستران میں ہماری ہسی تو پچھلے میچ سے ہی نہیں رک رہی تھی یہ پھر سے حق کے آگیا بھائی ہمارے پڑوسی نیوزیلینڈ کے بچوں کے آگے نیوزیلینڈ کے کوچ نے جو ہے بہت بڑیہ ریپلائی دیا ہے پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو جب یہ سیریز جب اناؤس ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے سارے پلیئر تو آئی پیل میں کھیل رہے ہیں تو پاکستان کے کرکٹ بورٹ نے نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ سے ایک گلہ شکوہ کیا تھا کہ یار سیریز تو چلو ٹھیک ہے ہم اور آپ کھیل رہے ہیں لیکن آپ کے زیادہ تر جو کلاری ہے جس کے ساتھ ہم کھیلنا چاہتے ہیں وہ سب آئی پیل میں ہیں یہ بڑی سراسر نائنساپی ہے تو بھائی اب جا کے نیوزیلینڈ کے کوچ نے پاکستان کو ریپلائی کیا ہے کہ بھلے ہی ہمارے جو ہے اے ٹیم نہیں ہے پاکستان میں جا کے وہ نہیں کھیل رہے ہیں لیکن ہماری زیڈ ٹیم جو بچے ہیں ان کے اندر اتنی صلائیت ہے کہ وہ پاکستان کو ہارا دے لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بات بولی ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی اچھی ٹیم ہے وہ مسکہ لگانے کے لیے بھولا ہے سالے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنے پتر اٹھا کے اتنے پہاڑوں پہ چڑ کے پہاڑوں پہ وہ کیا مٹی کی بوریاں سر پہ رکھ کے اس کو نیچے اتارو اتارو تارو پہ چڑھو اپنے ٹانگیں پہلا ہو کھولو اوپر اٹھاؤ نیچے کرو یہ کیا فائدہ یہ تو یہ تو بھائی ورلڈ کب سے بھی گھٹیا ہو گئی ہے یہ ٹیم آپ کو پتہ ہے اس ٹائم جو پلیئر ابھی پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں یہ سب سے ٹاپ پلیئر ہے پاکستان کے اس سے ہٹ کے نا ایک بندہ نہیں ہے پاکستان میں جو اچھا کھیل سکے دیکھیں سیم آیوب یہ گریبوں کا عشان کشن ہے یہ سیم آیوب جو ہے نا یہ عشان کشن سے کمپیر کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں گریبوں کا عشان کشن بھائی اس نے جو ہے یہاں پر پندرہ پہ بیس رنس بنا ہے بھائی پھر بھی بڑی ہے دو چکے اور ایک چکہ مار ہے میں تو کہتا ہوں پھر بھی بڑی ہے اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ لولا آزم پلاسٹک کا کینگ زمبابر گھنٹا بھائی چار بولوں پہ پانچ رنس بنا ہے وہ بھی ایک چھوکا ٹھکے سے لگ گیا تو پانچ رنس ہو گئے نہیں تو ایک رنس پہ آؤٹ ہوتا تھا یہ سالے کو دیکھیں ویرات کولی پہ لوگ ہس رہے تھے ویرات کولی پورے آئی پیل میں دیکھیں کتنے میچز ہوئے سب ایک بار وہ چھے یا پندرہ یا دس ایسے کچھ رنسوں پہ آؤٹ ہوا تھا یہ سب اس کے اوپر بات کر رہے تھے ان کے سٹرائک ریٹ پہ بات کر رہے تھے آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ بابر آجب کا یہ تیسرا میچ ہے جو نیوزلین کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے پہلے میں اس نے چودہ رنس بنا ہے دوسرے میں اس نے تیس رنس بنا ہے یہ تھرڑ میں جا کے پانچ رنس بنا ہے تم لوگوں کے اندر کوئی شرم نام کی کوئی چیز ہے اگر ہے تو ڈھوپ کے مر جاؤ یہ دیکھو اب اس کے بعد جو ہے وہ عثمان خان عثمان خان کو دیکھی ہے کہ یہ اتنا بدبخت بدنصیب بندہ ہے پاکستان نے ان کو یو اے ای سے ٹیم سے نکلوا کے اپنے ٹیم میں لیا اس بچارے کے اوپر پانچ سال کا بین لگیا بہت سارے لیگ میں اور دوبائی میں تو بلکل ہی بین لگیا اب وہ مسلسل تین میچز میں وہ پلاؤف جا رہا ہے گیارہ پہ سولہ رنس بنا کے آؤٹ ہو گیا یعنی کہ بہت جل پاکستان عثمان خان کو بھی اٹھا کے پھیک دے گیا اس کے بعد پخر زمان آتا ہے پخر زمان پہ بھی فورٹی پائی پہ سکسٹی ون بنا کے تھوڑی آٹھے کی ناک رکھ لی کے چلو بھائی ہمارے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ ہے اس کے بعد بھائی یہ دیکھیں سات رنس اور تائیس رنس بائیس رنس ایسے ہی بھائی ٹٹی کر کے گئے اب دوستو نیوزلینڈ کی بیٹنگ دیکھئے روبنسن نے آپ سینچری مار کے گئے بھائی جان ایک سو پچپن پلس بول پھیکنے والے کانگ ہیں بھائی ایک سو پچاس یا پچپن وہ کہاں گئے بھائی وہ تمہارے شاہین واہین وہ اپریدی وہ ایکسپریس وہ بلٹ ٹرین یہ بھائی محمد آمیر آ گیا یہ تو بول کو بھار دے گا یہ تو بندے کو اسپطال پہنچا دے گا یہ تو آپ سینچری بچہ مار کے گیا یہ روبنسن کو تو بھائی آدھے سے زیادہ لوگ تو اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہے کون بھائی یہ چوٹا بچہ سکول کے اکھیڑ میں سے آکے ٹھوکا ہے پاکستان کو توبہ توبہ بڑے خمیز کے بچے ہو پاکستان آج دوسری ہار لے بیٹھا نیو زیلنڈ کی سی ٹیم سے کیا کہیں گے آپ لے کتنا جوشو خروش سے عوام گئی تھی کہ ہم جی جائیں گے بابر آدم گھٹیا تریم پلیئر ہے دیزرم نہیں کرتا ہم مطلبی پلیئر ہے کلمپ کرکٹ سے مطلبی پلیئر ہے بابر کو کچھ نہیں بولے گا کوئی بابر آدم زندہ بار بابر کنگ ہے دو باریاں لیے ہم انہوں نے پہلے بابر آدم ان کو دو باری اس کا بھی کیاچ ایک ڈروب ہوا ایک جو اپن پر آیا ہمارا جو نیا پلیئر ہے جائیسے ایسے گھوم جائے اس کا پیچھے سلابہ کچھ آتا ہی نہیں مار دو باریوں سے لیے ہیں باہ اٹھو کیسے چلے گئے اگر اقتحار نہ گتیا توین ٹیم ہے ٹیم ہے یہ دیکھو ابھی ان کے پلیئر ابھی آئی پیل میں گئے ہوئے ہیں یہ نئے پلیئروں سے آر رہے ہیں جب ان کے آئی پیل سے پلیئر آ جائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے گھٹیا ٹیم ہے یہ اگر فوجی نامنا کھڑا ہوتا تو سو پہ یہ ٹیم بک ہو جانے تھی یہ سو پہ مرک آ رہا ہے ان کے سار کے گھر میں گھٹیا ٹیم ہے گھٹیا ٹیم ہے گھٹیا ٹیم ہے ان کی مین ٹیم ہوتی تب ہم کیا کرتے ہیں ان کی مین ٹیم ہوتی تو آج یہ سو پہ تو ایسی لیڈ ہو جانا تھا نا چاند چھاڑ دیا ساٹی سب کے ورلڈ کب میں بروما سمجھا رہی ہے آلے بھی تو سی چاند دے گے ورلڈ کب لے کے آئے گی اے اپنے کارچوں نے جیت سکتا ہوتا جیت کے آئے گی امیرکا جو بونڈری جا رہی ہے امام مدامن ایسے کہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے جیسے مرگی پکا رہا ہے آج انہوں نے چھتا ڈسپورنٹ کھا دیا نا میں بس بابا رازم کی کپٹنسی بابا رازم کی کپٹنسی ایکسپوز ہوئی ہے توبہ 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 بابا رازم توبہ توبہ انڈیا کی شرٹ پہنی ہوئی ہے آج یار دراصل ابھی میں میچ دیکھ کے آئے ہوں انڈیا کی شرٹ ہمارا پہنا بنتا ہے یہ کیا کرکٹ مرد تم لوگ کھیل رہے ہو یار ورات کولی پاور ہے پاور ہے پورا اور تم لوگ بابا رازم کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو کوئی مقابلہ نہیں بنتا ورات کولی ورات کولی ہے یہ دیکھو ورات کولی برینڈ 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 چلو دیکھیں آج کی پاکستان کی پروہنگوں میں بھی بات کر رہے ہیں یار نیوزی لینڈ کی بیک ہے ہم سی ٹیم سے ہار گئے ہیں یار آج